اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس اینٹرٹینمنٹ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پاس لائیا ہوں ایک نئے فوٹو ایڈیٹنگ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس فوٹو ایڈیٹنگ کے بارے میں سکھے گئے تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو میرے ویڈیوز میں بہت کچھ سکھنے کو ملنے والا ہے سب سے پہلے دوستو ہم اپنے ایمیج کو یہاں پر کوپی کریں گے اور جائیں گے اپنے کیمرہ راپ فلٹر میں کیمرہ راپ فلٹر آن ہو جائے گا جب تو ہم جانا ہے اپنے آٹو پر کلک کریں گے آٹو پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ہائیلائٹس ختم کر دینی ہے ایکسپوریر کم کر دینا ہے تھوڑا سا یہاں پر جو تیمپریچر ہے یہ تھوڑا سا بڑھا دینا ہے نیچے بلیکس ہم نے زیادہ کر دینا ہے کیونکہ ہمارا ایمیج میں بلیک بہت زیادہ ہے یہاں پر کلیریٹی ہم بڑھا دیں گے اور اس کے بعد وائبرانس آ جاتی ہے ہمارے پاس وائبرانس یہی رہنے دیں اور سیچویشن ہم تھوڑا سی بڑھا دیں گے اور اوکے کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارا ایمیج کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گیا پہلے ہمارا ایمیج ایسا تھا اور اب ایسا ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس پر ایک سمپل سا فرمولہ لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مکسر بوٹس مکسر بوٹس اس پر میں اپلائی کروں گا یہ دیکھیں دوستو یہاں پر تمہارا جو پیسٹ ہے پیسٹ ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے مکسر ٹول یوز کرنے سے ہمارا فیس سافٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر برن ٹول پر کلک کریں گے برن ٹول پر کلک کر کے ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اور یہاں پر ہماری بیرڈ ہے وہاں پر اس پر ہم نورملی کلک کر دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ایمیج اس طرح سے ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں پر بھی یہی کلر کر دینا ہے مکسر ٹول سے یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ چینج کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سیلیکٹیو کلر میں سے جو وائٹ ہے بلیک ہے وہ آپ نے مائنس کر لینا ہے مائنس کر دینے کے بعد آپ نے پھر سیلیکٹیو کلر میں یہاں پر بلیک ہے بلیک کو اپنے پلس کر دینا ہے تو ہمارا ایمیج کچھ ایسے آ جائے گا اس کو کلک کریں گے اس ایمیج کو اس ایمیج کو اور شفٹ شفٹ سے ہم سب کو سیلیکٹ کر کے مارج کر دیں گے اور ہمارا ایمیج ایسے ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو بہت زیادہ فرق آ گیا ہے ہماری ایمیج میں اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ کٹ کرتے ہیں تو بیرگراؤنڈ میں آپ کو کٹ کر کے بتاتا ہوں پولیگون ٹول سے تو دوستو یہاں پر دیکھیں میں نے سیلیکشن مکمل کر لیا سیلیکشن مکمل کرنے بعد میں نے نیچے والے ایمیج پر کلک کیا اور ڈلیٹ کر دیا اوپر والے ایمیج پر کلک کیا اور ڈلیٹ کر دیا یہاں پر ہمارا میجک ٹول آ گیا میجک ٹول سے میں نے اس پر اور اس پر ڈلیٹ کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہمارا ایمیج کچھ اس طرح سے بن کر آ گیا ہے پر ایک اچھا سا بیگراؤنڈ دھونیں گے بیگراؤنڈ ہمارا کہاں پڑا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا بیگراؤنڈ میں نے لیا یہاں پر اور اس کو اٹھا کر لے گیا اپنے فوٹو پر رکھ کے یہاں پر میں نے بیگراؤنڈ فورا سا بڑا کر دیا کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو بیگراؤنڈ بلکل پرفیکٹ آگیا یہاں پر میں بیگراؤنڈ اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پر فیلٹر میں جا کر اپنے بیگراؤنڈ کو تھوڑا سا بلر کر لیتا ہوں ایسے ہمارا ایمیج بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا یہ کورا بات آپ کو بتا دیوں کہ دیکھیں یہاں پر موش تھوڑا سا نکر رہا ہے دھونہ اس کو سیٹنگ ہم کیسے کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بلر ٹول یوز کرنا ہے یہاں پر یہاں پر آپ بلر ٹول یوز کریں گے تو اتنا پتہ نہیں چلا گا یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے بلر ٹول پھیر دیا یہ دیکھیں ہمارا پہلے ایمیج ایمیج کیسا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہمارا ایمیج ایسا تھا اس کے بعد یہ بیکراؤنڈ آیا اس کے بعد ہم نے یہ سیٹنگز کر دی تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ یہاں پر سیکھنے کو ملنے والا ہے موسیقی